درگاہِ اعلیٰ حضرت کے پرمخ حضرت مولانا سبحان رضا صاحب قبلہ ان کے دامان آسمیہ صاحب انہوں نے اساد الدین عبیسی کی پارٹی کو جوائم کیا اور خٹیمہ سے اترہ خند کے خٹیمہ سے الیکشن لڑنے کا اعلان میں کر دیا اور انہوں نے اپنا ناماکان بھی کرا لیا ہے تو ان کو درگاہ کی سبی پدوں سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ یہ درگاہ کے کارکنندہ میں سے تھے اور درگاہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے درگاہ کے سجادہ نشیل حضرت حسن میاں نے درگاہ اور ٹی ٹی ایس کے پدوں کو استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی اور کہا آپ اپنے الیکشن میں درگاہ کے کسی بھی آپ اپنے حق میں کوئی بھی پاور استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنی دم پر الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں لیکن آپ درگاہ اور ٹی ٹی ایس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ درگاہ اور راج نیتی کا اور ٹی ٹی ایس کا ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو حضرت حسن میاں نے کہا ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں اور ٹی ٹی ایس اور درگاہ کا بیچ میں استعمال نہ کریں آپ کو ان سے بچنے کی ہدایت دی ہے ان حضرت نے جو پارٹی جوائن کی یہ درگاہ کے اوپا دھیچ بھی ہیں یعنی آسف میاں درگاہ کے اوپا دھیچ بھی ہیں ان کو میڈیا پربھاری ناصر قریشی نے کہا کہ ٹی ٹی ایس اور درگاہ کا راج نیتی سے کوئی ناتا نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر یہ الکشن میں کھڑے ہیں اور راج نیتی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن درگاہ سے ان کا اور راج نیتی کا کوئی تعلق نہیں ہے بس ویڈیو اتنی ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی